فقہ و حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدمِ امیدِ بھائی آپ سب اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ضرور اٹھائیے آج کوئی نسخہ نہیں ہے صرف دو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ ہیں کہ بہت سی غلطیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کے شکار ہوتے ہیں اس میں آپ کی نیند بھی ہے آپ کا کھانا آپ کیا کھا رہے ہیں وہ بھی ہے آپ کب کھا رہے ہیں وہ بھی ہے آپ کتنا کھا رہے ہیں وہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ کا آپ کونسا پرفیوم یوز کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مطلب آپ کا منٹل سسٹم کیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ماحول کیسا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سی چیزوں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں شادیاں ہونے کے بعد چاہیں وہ بالکل یہ ساری چیزوں سے دور رہے ہو یعنی کہ انہوں نے اچھا کھایا ہو ٹائم ٹو ٹائم کھایا ہو اور بھوک سے کم کھایا ہو بہت زیادہ پیل کے نہ کھایا ہو ٹھیک ہے سب اچھا ہو مطلب ان کا مینٹین اور سیکشوال سسٹم پھر وہ خراب کیسے ہوتے ہیں اس کی بھی وجائیں ہوتی ہیں اس کی دو وجائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ لیمٹ سے زیادہ سیکس کرنا اور جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں اس دوسری وجہ میں دو باتیں ہوتی ہیں وہ دو باتیں کیا ہیں کہ ہم بستری کرنے کے فوراں بعد سیکس کرنے میں جہاں پہ انجوائمنٹ ہے ساری چیزیں وہاں پہ محنت بھی ہے محنت ہوتی ہے دونوں طرف سے لیکن ایک مرد کی جو خاص غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بستری کے فوراں بعد پانی پی لینا اور دوسری غلطی ہے اس کے بعد اتنی گرمی محسوس کرنا کہ فوراں نہا لینا یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ ایسی نقصان دائیک ہیں خاص طور پر پانی پینا وہ اتنا نقصان دائیک ہے کہ جو اندر کی نصے ہیں جو ابھی ابھار پر ہیں جن کے جذبات بہت بے قابو تھے یا بہت وہ گرمہت محسوس کر رہی تھے بہت حساس نصے ہوتی ہیں حساس نصے پر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ان کو تھنڈا ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ آپ لگتار جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے جس کا نام ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کیونکہ نصے تھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے گرم گرم نصو پر تھنڈا تھنڈا پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے وہ تھنڈی ہونا شروع ہوتی ہیں پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن کے دکت ختم ہوتی ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے سیکشوال ویکنس ہو اس کے بعد بھی ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو یہی وجہ ہے ہم بس طریقے فوراں بعد یہ دو کام کبھی مت کریے ورنہ ٹائم نہیں لگے گا آپ نامرد ہو جائیں گے ان ساری باتوں کا دھیان رکھئے بس یہ باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی آپ امید پر عمل بھی کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی نیت نہیں چلیے اللہ حافظ